دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جارج ایلیٹ کے ایک مشہور ناول ایڈم بیڈ کو ڈسکس کریں گے تو دوستو یہ اٹھارہ سو اونسٹ کو پبلش کیا گیا اس وقت وکٹورین ایج چل رہا تھا یہ ایک فکشنل پلے ہے دوستو اس پلے میں ایڈم بیڈ مین کریکٹر ہے یہ ایک کارپینٹر کی دکان پر کام کرتا ہے تو یہ جو ہے ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے جس کا نام ہیٹی سورل ہوتا ہے ہیٹی سورل جو ہے یہ خوبصورت لڑکی ہے لیکن اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی گمنڈی بھی ہے اس کو اپنے حسن پر بہت زیادہ غرور ہوتا ہے ایڈم بیٹ اور ہیٹی سورل یہ دونوں ہی سلوپ میں رہتے ہیں تو اب ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ ہیس لوپ میں کیپٹن آرثر ڈونی تھرون وہ بھی آیا ہوتا ہے رہنے کے لیے آیا ہوتا ہے تو ہیٹی سورل کی آرثر سے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ اسے پیار کرنے لگ جاتی ہے لیکن دوسری طرف جو ایڈم بیڈ ہوتا ہے وہ بھی ہیٹی سورل سے پیار کرتا ہے لیکن ہیٹی سورل جوتی ہے وہ ایڈم بیٹ سے پیار نہیں کرتی وہ پیار کرتی ہے تو صرف کیپٹن آرثر ڈونی تھرون سے پیار کرتی ہے لیکن اس کے بارکس جو کیپٹن آرثر ہوتا ہے وہ ہیٹی سے پیار نہیں کرتا وہ اس کو سڈیوز کرتا ہے اس کے اس کے ساتھ جنسی تعلقات تھے ان سب بات کا ایڈم بیٹ کو پتا ہوتا ہے وہ ہیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سمجھتی نہیں اور اس کی بات کو اگنور کر دیتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو کیپٹن آرثر ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو اس بات کا ایڈم بیٹ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک لیٹر لکھ دو جس میں یہ لکھو کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا میں اس سے پیار نہیں کرتا تاکہ اس کو یہ پتا چال جائے کہ کیپٹن آرثر نے ہیٹی کو چھوڑ دیا ہے تو وہ ایڈم بیٹ اس کا خط لے کر ہیٹی کے سورل کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو دیتا ہے تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کیپٹن نے اس کو چھوڑ دیا ہے جو ہیٹی ہوتی ہے اس نے بہت زیادہ خواب سجائے ہوتے ہیں وہ تو اس سے شاتی کرنے کا بھی سوچ رہی تھی لیکن سب کچھ اس کے اُلٹ ہوتا ہے اب جو ہے ہیٹی جب یہ سارا کوئی سنتی ہے جو لیٹر وہ پڑتی ہے تو اس کے بعد وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ ایڈم بیٹ کے ساتھ شادی کر لے وہ اس کے پاس چلی جائے جب اس کو پتا جلتا ہے کہ وہ کیپٹن آرثر کی وجہ سے پریگنٹ ہو گئی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اس کو جا کے بتائے کہ وہ کوئی سے شادی کرے لیکن اتنا زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود وہ اس کو نہیں ڈھونڈ سکی وہ پریشان ہو جاتی ہے اب ہیٹی جو ہوتی ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر فیصلہ یہ کرتی ہے کہ وہ اس کو مار دے تاکہ اس کی اس بچے سے جان شوٹ جائے تو وہ ایسا ہی کرتی ہے تو وہ بچے کو مار دیتی ہے تو اب جو ہے مارنے کی سزا میں اس کو پنیش ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک بچے کو قتل کیا ہے اس پہ کیس لگ جاتا ہے اس کو پکڑ لیے جاتا ہے اور اس کو فانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے اب جو ہے کیپٹن آرثر جو ہوتا ہے وہ ایک بار پھر سے آ جاتا ہے اور ہیٹی کو بچہ آ لیتا ہے ہیٹی سورل کی ایک کزن جس کا نام دینہ مورس ہوتا ہے وہ ہیٹی سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس طرح سے وہ غرور کرنے والے لڑکی ہوتی ہے بلکل سادہ سیمپل سی لڑکی ہوتی ہے اور ڈائنا ایڈم بیٹ سے پیار کرتی ہے ایڈم بیٹ کا ایک بھائی جس کا نام سیٹ بیٹ ہوتا ہے وہ ڈائنا مورس سے پیار کرتا ہے لیکن ڈائنا مورس جو ہوتی ہے وہ وہ ایڈم بیٹ سے پیار کرتی ہے اور جو ڈائنا مورس ہوتی ہے وہ سوری ڈائنا مورس وہ سیٹ بیٹ سے پیار نہیں کرتی جب سیٹ بیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈائنا مورس جو ہے وہ ایڈم بیٹ سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے پیار کی قربانی دے دیتا ہے اور ڈائنا مورس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس ہوتا اب یہ ہے کہ ڈائنا مورس کی شادی ایڈم بیٹ سے ہو جاتی ہے دوستو اسی طرح سے ہمارا ناول اپنے اقتام کو پہنچتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا اگر آپ کو ناول پسند آئے گا تو لائک کریں اور اگر آپ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانے ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقا 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 موسیقی